السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تھکی ہوئی آواز کے ساتھ بلوگ کا آغاز کرتے ہیں اور بی بی ہمارے ساتھ ہے جو کہ مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ سارا جو ہے میسپن دیکھ سکتے ہیں کتنا میسی ہو رہا ہے سب کچھ لیکن آپ کو پتہ ہے نورمل گھروں میں یہی سب ہوتا ہے آپ لوگ کے گھر میں بھی ہوتا ہوگا جب آپ لوگ ڈیپ کلیلنگ کرتے ہیں تو ہر چیز آپ کو نکالنی پڑتی ہے اور جیسے کہ آپ میرے پہلے کے بلوگز دیکھ رہے ہیں کہ ایز یو آل گائز نو کہ میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں اور یہ سارا ہماری کچن کا سامان ہے تو ابھی جو ہے آپ کو پتہ تھا کہ پہلے ہم نے سارا سامان نکالنے والا کام کی ہے اب دھونے دھانے والا کام ہے ٹائلز پہ داغ دبے سب آپ دیکھ سکتے ہیں جب بہت سارے لوگوں کے لئے ایک کچن ہوتا ہے نا تو صفائی نہیں کرتا کوئی پھر جب ایک بندے کے اوپر آ جاتا ہے پھر اس کو اپنے حساب سے کرنا ہوتا ہے ابھی یہ کچن ایک بندے کے ہاتھ آ گیا ہے یعنی کہ میرے ہاتھ کچن آ گیا ہے تو اب کیا کرنا ہے کہ اس کو ہمیں صاف کرنا ہے کیونکہ پہلے زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو پھر سب جو ہے میس کر دیتے ہیں گندگی کر دیتے ہیں کام نہیں کرتا ایس یوجر ہر جوائنٹ فیملی میں یہی سسٹم ہوتا ہوگا لیکن اب ایک بندے کے ہاتھ میں تو مجھے تو گندی چیزیں نہیں اچھے لگتی تو اب میں صفائیاں کر رہی ہوں جیسے کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ لوگ کو ڈیمو دے رہی ہوں کہ ایک طرف میں نے رگڑ رگڑ کے صاف کر دی اور ایک طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کچن کا یہ ہاتھ تھا بہت سالوں سے یہ کچن گندہ تھا اب میرے ہاتھ آیا اب میں اس کو صاف کر رہی ہوں ایس یو گائز نو کہ امی جو ہے اکیلے اتنا کچھ نہیں کر سکتی تھی اور بس پھر اب میں آئی ہوں شادیوں کے اس گھر میں ماشاءاللہ سے اب ہمارا ایک بیبی بھی ہے اور اب میں صاف کرنا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو سی تین دفعہ آپ نے اس کو رگڑنا ہے اور آپ جو ہے آپ کا کچن کلین ہو جائے گا آپ کو نیو کیبنٹس لینے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اگر آپ لوگ کے سسرال میں یہ امی کے گھر میں بھی اس طرح کا میس ہو رہا ہے گندگی ہو رہی ہے تو آپ لوگ پلیز اس کو صاف کریں گندی جگہ نہ رہیں مجھے پتہ ہے میں نے کس طرح برداج کیا ہے یہ سب کچھ گندگی ہے وہ لیکن ابھی ہمت کر کے میں نے صفائیاں شروع کی ہیں اپنے حساب سے اور ابھی آپ دیکھ لیں کتنی زیادہ چکناہٹ گندگی ہو گئی ہے لیکن اب ہم نے دیپ کلیننگ کرنی ہے سب کچھ اچھے ساف ہو جائے گا آپ لوگ بھی اپنے گھر کو سافت سے رکھیں تو ابھی آپ دیکھیں کتنا ساف ہو گیا ایسا لگ رہا ہے جیسے نیو ہے اور ایک طرف آپ لوگ دیکھیں کتنا عجیب سا گندہ اور یہ دیکھیں پوری ڈراؤز نا یار ایسا لگتا ہے یہ جیسے کیا بولیں ہاں چلو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بی بی سٹارٹ ہو گیا اور یہ والی ساری ڈراؤز جو ہیں میں ساف کر چکی ہو میرا اور خیرہ اور یہ بی بی مجھے وائس آور کرنی نہیں دے رہا اور اندر سے یہ سب مجھے بھی ساف کرنا ہے اس طرف کی ساری میں نے کلیننگ کر لیا اچھا تو باہر کبھی آپ لوگ کو دکھاؤں باہر سارا میس ہو آوائے یعنی کہ ٹیریس بھی ہمارا بھر آوائے نیچے کی ایریا بھی بھر آوائے یہ سب ہمیں دونے ہیں ابھی میں اکیلی ہوں بی بی امی جو ہے وہ بی بی کو سنبھال رہی ہیں تو میں اکیلی ہوں کچن کے لیے میں بہت تک جاتی ہوں رات کو میری کمر اور پیر اور ہاتھ ساری اڈیاں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں خیر یہ ابھی میں کلر لے کے آئے ہیں کلر کریں گے کچن میں یہ اوپر والے پوشن میں نیچے تو ٹائلز لگی ہیں اچھا میں آپ لوگ کے سمارٹ جیل کے بارے میں بتاتی ہوں یہ میں نے آن لائن انسٹرگرام پہ دیکھا تھا ان کا تو ان سے میں نے آرڈر کروایا ہے یہ کوکروچ کی دوائی انہوں نے مجھے فری شیمپو ہینڈ واش اور ڈش واشر جو ہے بھیجا ہے تو یہ سیمپل کے طور پر بھیجا ہے کہ اگر یہ سیمپل پسند آتے ہیں تو ہم دوبارہ آرڈر کریں یہ ہے سمارٹ جیل کوکروچ کی دوائی سب سے پہلے میں ڈیمو لیتی ہوں ابھی میں یہ نہیں لگاؤں گی پورے کچن میں جسٹ ایک کھول کے ڈیمو کے لیے لگا لیتی ہوں کیونکہ ابھی میں پیرے کلر والر کر کے سارا سمان دھو دھا کے سب کچن میں سیٹ کروں گی اس کے بعد ہی پھر میں یہ سب لگاؤں گی دوائی ابھی آپ دیکھیں سب کچھ میں نے دھو لیا ہے پوچے لگا لیے سرف کے ساتھ ساری سب کچھ چکا چک ٹائلز وغیرہ سب دھو لیے دیکھیں کتا کلین ہو گیا سب کچھ ابھی ہم دوائی لگائیں گے جسٹ ڈیمو کے لیے کہ دیکھتے ہیں کہ کچھ فرق آتا ہے یا نہیں دوائی کام کری یا نہیں باقی تو سارا سمان سیٹ کروں گی اس کے بعد ہی پھر سمان سیٹ کر لوں گی اس کے بعد پھر میں یہ لگاؤں گی اور بیبی بہت شور کر رہا ہے پیچھے سے وہ کہہ رہا ہے ہینڈ دے دو میں ہینڈ کے ساتھ کلوں گا یہ نیکسٹ مورنگ ہے چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جادو کرشما کچھ ہوا ہے دوائی سے یا نہیں لیٹس سی کہ کوکروج وغیرہ مرے ہیں یا نہیں ابھی میں نے سمان نہیں رکھا تھا میں چاہ رہی تھی کہ بغیر سمان کی بھی میں دیکھو نا کہ جتنی میں نے صفائی کی اس صفائی سے کوئی اثر ہوا ہے ای نہیں او نو یہ دیکھیں آپ لوگ کوکروج مر چکے ہیں لاشے پڑی ہوئی ہیں ہمارے گھر میں ہم نے مدر کر دیا ہے تو یہ دیکھیں یہ سارے جو ہے کوکروج یہ دیکھیں ڈراؤز میں بھی مرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں نیچے زمین پہ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کوکروج زمین پہ دیکھیں آپ لوگ کتے زیادہ ہیں یہ دیکھیں یعنی کہ میں نے صفائی کیا لوگ کوکروز کتنے زیادہ ہیں اس کا مطلب دوائی نے اثر کیا ہے اب ہم چولہ صاف کریں گے ایز ایجل چولہ بھی بس اوپر اوپر سے صاف ہوتا تھا ڈیپلی نہیں کبھی کلین ہوا اور ابھی تو چار پانچ دن سے ہم چولہ صاف ہی نہیں کر رہے کیونکہ گھر بہت میس ہوا ہوا ہے تو ابھی ہم چولہ صاف کریں گے یہ چولے کے اندر آپ لوگ کورنرز پر دیکھ سکتے ہیں جمی ہوئی ہے پتہ نہیں کیا تھا یہ مجھے تو نہیں پتہ کیا تھا پھر ابھی ہم یہی والا ڈس واش ڈالیں گے سوڈا اور وینگر یہ سب کچھ ڈال کے اب ہم وہی نارمل ہے یہ اس سے چولہ بہت اچھے ساف ہو جاتا ہے بی بی کیا ہو گیا جب ہم یہ ساف کریں گے اگر ہم اس سے گھڑیں گے اور آپ کو ویڈیو میں لگ رہا ہوگا سوڈا اور ساتھ بھی نہیں گئی جو کہ میرا ہاتھ سن ہو گیا تھا میں بہت رگڑا تھا بہت سکائیدی تھا رگڑ رگڑ پہ اب تک میرا ہاتھ بھی شکریہ پیاد ہو رہا ہے اور ابھی مجھے امی کا روم اپنا روم واش رومز گیلری ٹیریس بہت ساری ڈیپ ٹیلنی کرنی ہے تو بطلق بہت زیادہ تفرسکتروں میں اور ابھی میرا ہاتھ اور میرے پیس پیل دھرے ہیں بہت ٹائم دور خالی ہیں ہمیں گندہ گھر کسی کو نہیں اچھا لگتا لیکن کچھ عورتوں کو لگتا ہے مجھے نہیں لگتا بس یہ دیکھیں کتنا کلین ہو گیا ہے ابھی آپ کو دیکھیں چولا کتنا کلین ہو گیا ہے دیکھیں یہاں سے وہ چائے کے دبے کالے عجیب سے جو تھے وہ چلے گئے جتنی ہمت اور محنت کر سکتے تھے وہ کی ہے میں نے چولا بلکل کلین کر دیا ہے اب بھی بس ساف کپڑا لگائیں گے اس کے بعد میں نے یہ لیا تھا کچن کے لیے ڈراؤز کے لیے اور تیل وغیرہ ہم رکھتے ہیں مسالے وغیرہ گر جاتے ہیں اس کے لیے لیا تھا تو یہ دیکھیں یہ والی ڈراؤز ہے نا یہ زیادہ جو ڈراؤز زیادہ یوز ہوتی ہیں وہاں لگاؤں گی یہاں ہم تیل رکھتے ہیں اوپر ہم لوگ کچھ رکھتے ہیں کوئل وغیرہ مالش کا تیل تو یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے ابھی میں نے اس کو کاٹ کے اپنے سائز کا اس کے سائز کا مطلب لگا دیا ہے تو یہ میں نے نارمن مارکٹ سے خریدا تھا ڈیٹسو روپے تک آ گیا تھا ابھی کچن کا سارا کام ہو چکا ہے کلر رہتا ہے وہ بھی میں کروں گی تو آپ لوگ کو دکھاؤں گی ابھی یہ لے کے آئے ہیں ابھی یہ جالے وغیرہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بہت جالے ہو گئے ہیں مطلب ڈسٹ ہو گئے ہیں بار روڈ بن رہے تھے جیسے بتایا تھا اور میری امی بھی نہیں تھی اسلام آباد گئی میں تھی وہ آئی ہیں تو وہ بیوی کے ساتھ ہوتی ہیں تو میں ڈیپ لیننگ کر لیتی ہوں گھر کی اب ہمیں کپڑے بھی دھونے ہیں مطلب بہت بیزی ہے یار مطلب میں رات کو جب سوتی ہوں میرا ایک ایک جوڑ دکھتا ہے ایسے جیسے کوئی کبڑی کھیل کے آئی ہو اکیلے بندہ جب کرتا ہے بہت تھک جاتا ہے لیکن خیر آئیم ہیپی کہ گھر صاف ہے گھر صاف ہوگا تو لوگ آپ کو ہی تعریف کریں گے کہ اچھے لوگ ہیں اچھے اپنے گھر کا خیال لگتے ہیں اور اگر کوئی تعریف کرے نہیں کرے احساس کرے نہیں کرے لیکن آپ کو تو خوشی ہے نا میں خوش ہوں چلیں جی نیکس بلوگ میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ